دوستوں چیننئی سپر کنگز اور لکھنو سپر جائنٹس کے بیچ کھیلے گئے سپر ہٹ مقابلے کی سماپتی کے بعد آئی پی ایل دو ہزار چوبیس کے پوائنٹس ٹیبل میں بہت ہی بڑا بدلاو ہو چکا ہے لکھنو اور چیننئی کے بیچ کا یہ رومانچک مقابلہ جیسے ہی ختم ہوا آئی پی ایل دو ہزار چوبیس کے پوائنٹس ٹیبل میں بھوچالسہ آ گیا ہے ہیدر آباد کے کیار اور گجرات سہت چار ٹیموں کو لگ گیا ہے بڑا جھٹکا آئی پی ایل دو ہزار چوبیس کا نیا پوائنٹس ٹیبل جاری ہو چکا ہے اس پوائنٹس ٹیبل میں کون سی ٹیم کس ستان پر موجود ہے جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ سبھی کا ایک بار پھر سے ہمارے یوٹیوب چینل میں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آئی پی ایل دو ہزار چوبیس کے نئے پوائنٹس ٹیبل میں کیا بڑا اُلٹ فیر ہوا ہے کون سی ٹیم کتنے نمبر پر ہے بہترین پرفارمنس کرنے والی ٹیموں کو پلے آف میں جانے کے لیے ابھی کتنے میچ اور جیتنے پڑیں گے کون سی ٹیمیں پلے آف کی ریس سے باہر ہو چکی ہے آئی پی ایل دو ہزار چوبیس کا بلکل نیا پوائنٹس ٹیبل آپ سبھی کو بتائیں گے آگے ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کس کھلاڑی کے پاس اون رینج کیپ ہے اور کس کھلاڑی کے پاس پرپل کیپ اس لیے آپ سب ہی اس ویڈیو کو انت تک پورا دیکھئے گا یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ انٹریسٹنگ اور انفارمیٹیو ہونے والی ہے لیکن دوستوں اس سے پہلے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی فیورٹ ٹیم پلے آف میں اپنی جگہ پکی کریں تو ہماری اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں کمنٹ میں لکھ کر ضرور بتائیں کہ آپ اس آئی پی ایل میں کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں دیکھتے ہیں کس ٹیم کے فینس سب سے زیادہ ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں دوستوں ایم ایس دھونی کی ٹیم چین نئی اور کے ایل راحل کی ٹیم لکھنو کے بیچ چھے پاک سٹیڈیم میں بہت رومانچک مہا مقابلہ کھیلا گیا دونوں ہی ٹیموں کے مدھے میں کراری ٹکر ہوئی لکھنو اور چین نئی کے بیچ دھماکے دار مقابلے کی سماپتی کے بعد آئی پی ایل دو ہزار چوبیس کے پوائنٹس ٹیبل کا سمی کرن پوری طرح سے بدل چکا ہے پوائنٹس ٹیبل میں بہت ہی بڑا بدلاو ہو گیا ہے تو آئیے دوستوں اب آپ کو آئی پی ایل دو ہزار چوبیس کے نئے پوائنٹس ٹیبل کے بارے میں بتاتے ہیں دوستوں پوائنٹس ٹیبل میں سب سے نیچے دسویں ستھان پر یعنی کی بوٹم میں ویرات کوہلی کی ٹیم رسی بی موجود ہے دوستوں آپ کو بتا دیں رسی بی ابھی تک آئی پی ایل کے اس سیزن میں آٹھ مقابلے میں پارٹیسپیٹ کر چکی ہے جن میں انہیں صرف اور صرف ایک مقابلے میں جیت ملی ہے باقی کے ساتھ مقابلے میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے رسی بی کے پاس پوائنٹس ٹیبل میں ماتر دو پوائنٹس ہے اور نیٹ رن ریٹ مائنس ایک دشملہ شون یا چار چھے ہے دوستوں رسی بی ابھی چھے مائچ اور کھیلیں گی اگر رسی بی اپنے بچے ہوئے سبھی مقابلے میں جیت درج کر لیتی ہے تو ان کے پاس چودہ پوائنٹس ہو جائیں گے لیکن آپ کو بتا دیں پلے آف میں پوری طرح سے کوالیفائی ہونے کے لیے سولہ پوائنٹس کی ضرورت ہوتی ہے رسی بی کے پاس صرف چودہ پوائنٹس ہوں گے یعنی کی جس کا ارث یہ ہوا کہ اگر پلے آف میں چوتھی ٹیم چودہ پوائنٹس کے ساتھ کوالیفائی کرے گی تب ہی رسی بی کے پاس پلے آف میں کوالیفائی ہونے کا موقع بنے گا انیتہ نہیں رسی بی کو باقی سبھی ٹیموں کے اوپر ڈپینڈ رہنا پڑے گا مطلب آپ یہ من کر چلیے کہ رسی بی اس سال کے سیزن میں پلے آف میں نہیں پہنچ پائے گی جبکہ اس کے بعد دوستوں پوائنٹس ٹیبل میں نووے نمبر پر پنجاب کنگز ٹیم موجود ہے پنجاب کے پاس پوائنٹس ٹیبل میں چار پوائنٹس ہیں آپ کو بتا دے پنجاب ابھی تک آٹھ مقابلے کھیل چکی ہیں جن میں انہیں دو مقابلے میں جیت اور چھ مقابلے میں ہار ملی ہے اور اس سمیے پنجاب کنگز کا نیٹ رن ریٹ مائنس 0.292 ہے آر سی بی کی طرح پنجاب کے پاس بھی مشکلیں بہت ہی زیادہ بڑھ گئی ہیں پنجاب پلے آف کی ریس میں کافی زیادہ دور جا چکی ہے پنجاب ابھی چھ میچ اور کھیلے گی اگر لگاتار سبھی مقابلے میں پنجاب جیت درج کرتی ہے تو پنجاب کے پاس 16 پوائنٹس ہو جائیں گے اور انہیں پلے آف میں جگہ مل جائے گی لیکن سمسیہ پنجاب کے لیے یہ ہے کہ ان کو ایک بھی مقابلہ ہارنا نہیں ہے اگر ایک بھی مقابلے پنجاب ہارتی ہے تو وہیں پر ان کا سفر سماپت ہو جائے گا جبکہ اس کے بعد دوستوں پوائنٹس ٹیبل میں آٹھویں نمبر پر ڈلی کیپٹل کی ٹیم موجود ہے ڈلی کے پاس پوائنٹس ٹیبل میں چھے انکھ ہے ڈلی کے پاس پلے آف میں کوالیفائی ہونے کے لیے چالیس پرسنٹ چانس ہے ڈلی آٹھ مقابلے کھیل چکی ہے جس میں تین مقابلے میں جیت اور پانچ میچ میں ہار ملی ہے ڈلی کو پلے آف میں کوالیفائی ہونے کے لیے اپنے بچے ہوئے چھے میچ میں سے پانچ میچ کسی بھی قیمت میں جیتنا ہی ہوگا تب ہی انہیں پلے آف کا ٹکٹ مل پائے گا جبکہ اس کے بعد دوستوں پوائنٹس ٹیبل میں ساتھویں نمبر پر پانچ بار کی چیمپین ممبئی انڈینز موجود ہے ان کو پچھلے مقابلے میں راجستان کے خلاف کراری ہار جھیلنی پڑی جس کے بعد ممبئی کی پلے آف میں پہنچنے کی امیدیں کافی زیادہ کم ہو گئی ہیں لیکن ممبئی ایسی ٹیم ہے جو پلٹ وار کر سکتی ہے ممبئی اگر اپنے بچے ہوئے چھ میچ میں سے پانچ میچ میں جیت حاصل کر لیتی ہے تو پلے آف کی جگہ پکی ہو جائے گی آپ کو بتا دے ممبئی آٹھ میچ کھیل چکی ہے جن میں انہیں تین میچ میں جیت اور پانچ مقابلے میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے ممبئی کے پاس پوائنٹس ٹیبل میں چھ پوائنٹس اور اس سمیں ان کا نیٹ رن ریٹ مائنس 0.227 ہے تو وہیں پر دوستوں اس کے بعد پوائنٹس ٹیبل میں چھٹے نمبر پر سبحمن گل کی ٹیم گجرات ٹائٹنس موجود ہے آپ کو بتا دے گجرات ابھی تک آٹھ مقابلے میں پارٹیسپیٹ کر چکی ہے جن میں انہیں چار مقابلے میں جیت اور چار ہی مقابلے میں ہار ملی ہے گجرات کے پاس پوائنٹس ٹیبل میں آٹھ پوائنٹس ہے اور اس سمیں ان کا نیٹ رن ریٹ مائنس 1.055 ہے گجرات کو پلے آف میں کوالیفائی ہونے کے لیے اپنے بچے ہوئے چھے میچ میں سے چار میچ اور جیتنے ہیں گجرات پچھلے سال کی طرح اس بار بھی کافی بہترین پرفارمنس کر رہی ہے ان کے پاس بلے باز اور گیند باز کافی خطرناک ہے تو وہیں پر دوستوں اس کے بعد پوائنٹس ٹیبل میں پانچویں نمبر پر لکھنو کی ٹیم موجود ہے آپ کو بتا دے لکھنو آٹھ مقابلے کھیل چکی ہے جن میں انہیں چار مقابلے میں جیت اور چار مقابلے میں ہار ملی ہے لکھنو کے پاس پوائنٹس ٹیبل میں آٹھ پوائنٹس ہے اور اس سمیہ ان کا نیٹ رن ریٹ پلس 0.023 ہے آپ کو بتا دے لکھنو کو پلے آف کا ٹکٹ لینے کے لیے ابھی اپنے بچے ہوئے چھے میچ میں سے چار میچ اور جیتنے ہیں جبکہ اس کے بعد دوستوں پوائنٹس ٹیبل میں چوتھے نمبر پر ریتو راج گائیکوارڈ کی کپتانی والی ٹیم چین نئی موجود ہے چین نئی کی ٹیم پچھلے ورش کی بھانتی اس ورش میں بھی کافی بہترین پرفارمنس کر رہی ہے ایم ایس دھونی کے نیتریتو میں چین نئی اس سمیہ دس پوائنٹس کے ساتھ چوتھے پائیدان پر ہے چین نئی آٹھ مقابلے کھیل چکی ہے جن میں انہیں پانچ میچ میں جیت اور تین مقابلے میں ہار ملی ہے چین نئی کا نیٹ رن ریٹ پلس 0.729 ہے آپ کو بتا دے چین نئی کو پلے آف میں پہنچنے کے لیے ابھی اپنے بچے ہوئے چھ میچ میں سے تین میچ میں اور جیت حاصل کرنی ہوگی جبکہ دوستوں اس کے بعد پوائنٹس ٹیبل میں تیسرے نمبر پر ہیدر آباد کی ٹیم موجود ہے ہیدر آباد کی ٹیم ابھی تک ٹوٹل سات میچ کھیل چکی ہے جن میں انہیں پانچ میچ میں جیت اور دو مقابلے میں ہار ملی ہے ہیدر آباد کے پاس پوائنٹس ٹیبل میں دس پوائنٹس ہو چکے ہیں اور اس سمیں ان کا نیٹ رن ریٹ پلس 0.9 9.4 ہے آپ کو بتا دے ہیدر آباد کو پلے آف میں کوالیفائی ہونے کے لیے ابھی اپنے بچے ہوئے سات میچ میں سے تین میچ اور جیتنے ہیں ہیدر آباد جس طرح سے بلے بازی اور گیند بازی سے پرفارمنس دے رہی ہے تین میچ تو وہ آسانی سے جیت سکتی ہے آپ یہ مان کر چلیے کہ ہیدر آباد کا پلے آف میں پہنچنا تیع ہے جبکہ اس کے بعد دوستوں پوائنٹس ٹیبل میں دوسرے نمبر پر شریہ سائیر کی ٹیم کولکاتا نائٹ رائیڈرز موجود ہے کولکاتا ابھی تک سات مقابلے ہی کھیلی ہے جن میں انہیں پانچ مقابلے میں جیت اور دو مقابلے میں ہار ملی ہے ابھی اپنے بچے ہوئے سات میچ میں سے تین میچ اور جیتنے ہیں KKR کی ٹیم کا بھی پلے آف میں جانے کا راستہ بلکل کھل چکا ہے KKR کو پلے آف میں جانے سے کوئی بھی روک نہیں سکتا ہے تو وہیں پر دوستوں پوائنٹس ٹیبل میں پہلے نمبر پر سنجو سیمسن کی ٹیم راجستان روائل موجود ہے تو وہیں پر دوستوں آپ کو بتا دے اورنج کیپ اس سمیے ویرات کوہلی کے سر پر موجود ہے جبکہ دوستوں اس سمیے پرپل کیپ جسپرید بمراہ کے پاس ہے